تھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گھرا ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں تمام مسلم دنیا کو قتم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی اسے کسی اور جگہ تلاش تھی اپنے ماں باپ اپنی شناخت اپنے مذہب کی اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پنسا ہوا تھا جو اسے کچھا چھوٹا جانا چاہتے تھے لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چھن چکی تھی محبت نفرت سنسنی سبھربور لہرنگ تاستان محافظ محافظ اگلیہ میں فائر ہوا اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول اڑ گیا اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا اس نے اپنا ہاتھ تھام لیا تھا لیکن اس کا موز سے کوئی آواز نے ہی نکلی میں نے اس پر پسٹول تان لیا سر جی حرکت مت کرنا مجھے افسوس ہے لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا میں نے جا کر ریموٹ اٹھا لیا سر جی خدا حافظ تم زور نہیں جا سکو کہ اس نے پھر کہا ہمارے آدمی تمہیں تلاش کر لیں گے میں تو بارہ گھوڑے پر سوار ہوا تو مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے کیونکہ وادی سے باہر آنے کے لیے ان کے پاس کوئی رازتہ نہیں ہوگا سر جی نے ہار مان لی تھی شاید اس کا کوئی دشمن ہوتا تو وہ زندگی کے آخری لمحے تک اس کے خلاف ٹٹا رہتا لیکن میں ان کا دشمن نہیں تھا میں نے گھوڑے کو ایڈی لگائی اور پتلے سے پل سے اس کو دھڑاتا چند سیکنڈ کے اندر اسے عبور کر گیا میں پل احتیاط سے عبور کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کیونکہ فائل کے بعد وادی کی طرف سے بے شمار شم میں اس طرح فرکت کر رہی تھی میں نے جان کی بازی لگائی اور کامیاب رہا دوسری طرف جاتے ہی میں رکھ کر سر جی سے کہا دوست دور ہٹ چاہو میں پل اڑا رہا ہوں لیکن وہ اپنی جگہ جمع رہا میں نے کئی بار اسے دور ہٹنے کو کہا مجھے خوف تھا کہ دھماکے سے اسے بھی نقصان نہ پہنچے نا جانی اس پول پر انہوں نے کتنا وارود لگا رکھا تھا جب سر جی پیچھے نہیں ہٹا تو میں نے مجبوراً ریموٹ کا بٹن دبا دیا اور ساتھ ہی گھوڑے کو ایڈی لگا دی ایک محب دھماکے نے گھوڑے کو لڑکڑا دیا تھا وہ گرا نہیں اور بھاگتا ہوا کون نمہ پہاڑی کی اوٹ میں چلا گیا دھماکے کی شدت اور پتروں کا اوچال بتا رہا تھا کہ کائی کے دونوں سیروں کو ملانے والی اس مقتصر سی پکٹنڈی کا بیچتر حصہ اڑ چکا ہے مجھے اکب سے کئی فائر بھی سنائی دیئے لیکن میں ان کے پہنچ سے بہت دور نکل چکا تھا چلنے میں بعد میں نے گھوڑی کی رفتار کم کر دی تھی اور اسے سر پر دھڑانے کی بچائے ہلکی چال سے دھڑا رہا تھا تاکہ وہ جلد نہ تھک جائے راستے میں ایک جگہ رکھ کر پانی پیا اور کھوڑے کو بھی پلایا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی میرے پاس رائیفل تھی اور مجھے اعتماد تھا کہ کوئی نہ کوئی حلال چاندور بھی مل جائے گا پر نہ جنگلی پھلوں اور پودوں کی جڑوں سے بھی پیٹ کی آگ بھجائی جائے سکتی تھی صبح کی قریب چاند غروب ہونے سے روشنی کم ہوئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ صبح کی روشنی پھیلنے تک رک چاہوں اندھیری میں گھوڑا کسی کھائی میں بھی گر سکتا تھا اور ٹھوکر کھا کر اپنی یا میری ٹانگ بھی تھوڑا سکتا تھا کھوڑی کے لگام ایک پتر سے لگا کر میں ایک درک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا سونے کا وقت نہیں تھا بے شک میں پل تباہ کر آیا تھا لیکن کیا کہا جا سکتا تھا کہ وادی سے باہر آنے کا کوئی اور خفیہ راستہ تھا یا نہیں این ممکن تھا کہ وادی والے میرے تاکب میں ہوں درک سے ٹیک لگا کر میں مہپارہ اور حسن علی کے بارے میں سوچنے لگا ایک بار یقینی تھی کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اس کے بعد کہاں گئے یہ مجھے صورت میں پتا چلتا جب میں اس ویرانے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ شاید میں مہپارہ اور حسن علی کو نہ دیکھ سکوں گا دو گھنٹے بعد روشنی اتنی ہو چکی تھی کہ میں آرام سے سفر کر سکتا تھا گھرا دو گھنٹے میں آرام کر کے اور آس پاس وہ کی خاص چر کر تازہ دھم ہو گیا تھا میں اس کی لگام تھامی اور کچھ دیر پیدل سفر کے بعد آس پاس کے مناظر کا چائزہ لیتا رہا جب سورج نے پہاڑوں کے اقب سے سر نکالا تو میں نے اندازہ لگایا کہ جنوب مشرق کس طرف ہے مجھے اس طرف چانا تھا میرا اندازہ تھا کہ اگلے روز تک میں کسی نہ کسی سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا سمت کا تعیون کر کے میں کھوڑے پر سوار ہو اور اسے مناسب رفتار سے تڑھانے لگا راز صاحب تک کھانی کو کچھ نہیں ملا تھا اس لیے معمولی سے پھوک لگ رہی تھی لیکن ابھی یہ پریشان کن حدود میں تاکھل نہیں ہوئی تھی اگلے چار گھنٹے تک میں سفر کرتا رہا ابھی تک کسی انسان کی صورت نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی ایسے نشانات نظر آئے تھے جو کسی آبادی کی نشان دہی کرتے لگتا تھا میں بالکل ویران علاقے سے گزر رہا ہوں چاہیے کسی بھی آباد علاقے یا گزرگاہ سے دور تھا ایک جگہ ندی سے پانی پھیا مہات ہویا ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس علاقے میں گرد مٹی کا نام و نشان نہیں تھا ندی کے پانی میں مچھلیاں تھی میں انہیں فائر کر کے مار سکتا تھا لیکن آواز پھیلنے کے خیال سے باز رہا این ممکن تھا کہ خطرہ میرے پاس ہی ہو کالی آز سے مچھلیاں پکڑنا ناممکن تھا اس لیے حسرت بری نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا شام تک گھوڑے کا اور میرا تھکن سے برا حال ہو گیا تھا کئی بار مجھے گھوڑے کی پشت پر نین کے چھونکے آئے تھے چنانچہ سوری غروب ہونے سے پہلے رات گزارنے کے لیے ایک کار تلاش کر لیا گھوڑے کو بان کر سب سے پہلے آگ چلانے کے لیے لکڑیاں اور سوکھی خاص تلاش کی میرے پاس سائمن کا لائٹر ابھی تک تھا اس لیے آگ چلانے میں دوشواری پیش نہیں آئی اس کام سے فارغ ہو کر میں نے کھانے پینے کے لحاظ سے کوئی شیئے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں کچھ تھا ہی نہیں اس لیے صبر کر کے گار میں آ بیٹھا کچھ دیر علاؤ کو اشتیال دلاتا رہا پھر دیوار سے ٹک کر لیٹ گیا غار چھوٹا سا تھا اور صاف سترا تھا علاؤ کی حدد سے خوشکوار حد تک گرم ہو گیا تھا اس لیے میری آنکھ خود بخود لگی تھی رات کے کسی پیر گھوڑے کی درد بھری اہنیناٹ نے مجھے چونکا دیا رائفل میں پاس رکھ کر سویا تھا میں نے علاؤ کے اکم میں دیکھا گھوڑے کو کئی حیولوں نے کھیر رکھا تھا یہ پہاڑی بھیڑ گئے تھے جو اتنی خاموشی سے آئے تھے کہ ان کیامت کا قطیب پتہ نہیں چل سکا تھا ایک گھوڑے کی اکبی ٹانگ کے اوپری حصے سے چمٹا تھا اور باقی سے دبوچ کر گرانے کی فکر میں تھے میں نے رائفل رکھ کر پسٹول نکارا اور سب سے پہلے گھوڑے کی ٹانگ سے چمٹے بھیڑیوں کو گولی ماری گھوڑی اس کی گردن میں لگی اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر زمین پر لوٹ پوٹرون نے لگا اس کی چیخوں سے رات کا سندارٹہ پاش پاش ہو گیا تھا دوسرا بھیڑیا گھوڑی کھا کر گرا تو باقی خطرہ بھاپ کر تیزی سے پسپاہن لگے تھے میں نے باہر نکل کر بھاگتے بھیڑیوں پر دو فائر اور کیے دونوں بھیڑییں ٹھنڈے پڑ چکے تھے میں نے کھوڑے کا معائنہ کیا وہ فدار جانور اس عذیت میں بھی کاموش کھڑا تھا بھیڑی نے اس کی اکبیر ران کا خاصہ بڑا حصہ نوش لیا تھا کون بے کر اس کے پرو کو تر کر رہا تھا معاف کرنا دوست میں نے ندامت سے اس کی گردن پر ہاتھ پیرا میں غافل ہو گیا تھا پہلے میں نے سوچا کہ اسے گولی مار دوں اب وہ سواری کے قابل نہیں رہا تھا لیکن پستول اس کی طرف اٹھا کر پھر میری حمد نہ ہوئی کیسے گولی مار سکتا میں نے نزدیک لگی ایک چھاڑی سے پتے توڑ کر مسل کر اس کے زخم میں پھر دیئے کون رفتہ رفتہ رک گیا تھا پھر سے لگام اور زین سے آزاد کر دیا رات کا یہ آخری پہر تھا اور کچھ دیر میں صبح ہونے والی تھی میں نے خاصہ آرام کر لیا تھا اس لئے آگے جانے کا فیصلہ کیا سمت پہلے ہی میری ذہن میں تھی میں جانے کے لئے تیار ہوا تو کھوڑا اتجاہ میں زنداز مہینے نہ آیا جیسے کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ کرنا چاہو میں نے چند لمحے سوچا کھوڑا پیدل چلنے میں میرا ساتھ دے سکتا تھا اس لئے اسے ساتھ لے جانے میں حرش نہیں تھا میں اس کے موں میں دوبارہ لگام ڈالی اور اسے تام کر آگے کی طرف چل پڑا کار کے نسبت باہر کی فضاء بہت سر تھی لیکن چلنے سے جسم کرم ہو گیا تھا کھوڑا لنگ رہا تھا میرے اکم میں چلا رہا تھا چلنے سے اس کے زخم سے خون رسنے لگا تھا اگر یہ بہت معمولی سی مقدار میں تھا لیکن بہرحال اس کا خون زائع ہو رہا تھا رفتہ رفتہ صبح نمدار ہونے لگی میں پھوکا تھا اور اب پیٹ فریاد کرنے لگا تھا لیکن اس بھوک کا کوئی مداوہ نہیں تھا البتہ گھوڑے کے لیے ایک جگہ سرسبز گھاز دیکھ کر میں اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا نصف گھنٹے بعد جب اس نے پیٹ اچھی طرح بھر لیا تو میں نے دوبارہ سفر شروع کیا کچھ دیر بعد مجھے شبہ ہوا کہ میں نے گھنٹیوں کی آواز سنی ہے کلام طور سے مویشیوں کے گلے میں ٹالی جاتی ہیں چند مینے بعد میرا شبہ درست نکلا آس پاس کہیں مویشی چر رہے تھے درختوں کے ہی جھنٹ سے نکلتے ہی مجھے سامنے چرتی بھیڑے نظر آ گئی تھی کھنٹیاں ان کے گلوں میں بچ رہی تھی لیکن کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا میں نے چلا کر کہا کوئی ہے فوراں ہی جواب آیا کسی انسان نے کچھ کہا تھا لیکن اس کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تھی چند میں بعد ایک بڑا سامنے چھاڑیوں سے شلوار کا ازار بند بانتا نمدار ہوا اس نے پرتباک انداز میں سلام کیا لیکن اس سے آگے جو کچھ کہا وہ میرے سر پر سے گزر گیا تھا وہ کوئی مقامی زبان بول رہا تھا میں نے اردو میں کہا چچا میان مجھے تمہاری زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے وہ سر اٹھا کر میرا موں دیکھتا رہا صافظاہر تھا کہ بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی اس بار میں نے بین لوکامی زبان یعنی اشاروں سے مدہ واضح کیا پڑا سمجھ گیا تھا اس بار اس نے جوش و خروش سے ستری لیا اور دوڑ کر ایک تھیلہ اٹھا لیا اسے اندر سے ایک پوٹلی برامت کی جس میں میٹھی روٹی اور پنیر تھا جس نے سارے کا سارا میرے سامنے رکھ دیا میں نے اسے بھی شامل ہونے کا اشارہ کیا لیکن وہ نہیں مانا اشارے سے مجھے کھانے کو کہتا رہا میں بلا شبا ٹوٹ پڑا تھا روٹی سکت تھی اس وقت حالت ایسی تھی کہ پتر کی بھی ہوتی تو میں چبا ڈالتا پنیر سے ہلکی سے مہک آ رہی تھی اسے میں نے نہیں چھوا پوڑے نے پانی کی چھاگل بھی نکالی تھی روٹی ہلک سے اتارنے کے لیے میں پانی کے گھونٹ پرتا رہا دو روٹیوں نے مجھے سیر کر دیا تھا میں نے پوڑے چرواہے کا شکریہ ادا کیا اور اشاروں میں اسے کسی سڑک تر جانے کا راستہ پوچھا اس نے پہلے ہاتھ کی اشارے سے اور پھر زمین پر نقشہ بنا کر دکھا دیا بعد کسی حد تک میری سمجھ میں آگئی تھی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لے جا کر کھوڑے کے لگام اسے تھما دی وہ تحجب سے دیکھتا رہا میں نے اشاروں میں اسے سمجھایا کہ میں یہ کھوڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ سفر کے قابل نہیں رہا ہے گھوڑے کی ٹانگ کا زخم دیکھ کر وہ سمجھ گیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اتمنان دلانے لگا وہ اس کی مکمل دیکھ بھال کرے کا اس کے گلے لگ کر میں ایک بار پھر آزم سفر تھا اب تک میرا تعاقب کسی نے نہیں کیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وادی سے باہر آنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا موڑے نے سوری کی طرف اشارہ کر مجھے سمجھایا تھا کہ سڑک تک جانے کے لیے مجھے دو دن اور سفر کرنا ہوگا اس انسانیت نواز اور عصار پسند چرواہے نے اپنے محدود سخیرے سے مجھے دو عدد میٹھی روٹیاں اور آناہت کی تھی اگر میں احتیاط سے کام جلا تھا تو دو تین گزر جاتے اچانک سر سبز علاقہ ختم ہو گیا اور آگے چٹانے اور پتھر تھے ہریالی صرف وہاں تھی جہاں کہیں کہیں ذرا سے مٹی شما ہو گئی تھی سنگی چٹانے دھوپ سے تپ رہی تھی اور ان میں سفر کرنا آسان نہیں تھا لیکن اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ یہ پتریلی پکڈنڈی دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی منچرواہی کی چاگل سے اچھا خاصا پانی پھلیا تھا لیکن متواتر کئی کھنٹے سفر کرنے کے بعد میں دوبارہ پیاس محسوس کر رہا تھا پتریلی وادی میں گرمی کی شدت دیکھتے ہوئے میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آگے سفر کروں یا نہ کروں اگر مجھے آگے پانی نہ ملتا تو یہ گرمی مجھے مار ڈالتی اور رک جاتا تو سفر مزید طویل ہو جاتا خاصی سوچ بیچار کے بعد میں نے اللہ کا نام لے کر آگے سفر کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پتریلی وادی میں داکل ہوتی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ایک مشکل فیصلہ کر لیا ہے یہاں پر گرمی کی شدت بے پناہ تھی اگر سے بلندی کے وجہ سے ہواس سرد رہتی تھی لیکن ساتھی لطیف بھی تھی اتنی بلندی پر سورج کی شعاریزی بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے چٹانے تب کر وادی کو جہنم بنائے ہوئے تھی تب تی وادی میں چند سو گز کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہی میرے جسم نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا تھا پتروں سے حدث اٹھ رہی تھی جیسے وہ انگارے ہوں اکلمندی تو یہی تھی کہ میں واپس چلا جاتا اور شام ٹھلنے کے بعد اس وادی میں قدم رکھتا لیکن ایک بار قدم بڑھا کر اسے واپس کرنا مجھے اچھا نہیں رکھ رہا تھا دوسری وادی کا اگلا سرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ میں مستقل چلتا رہتا تو شاید دو گھنٹے میں وہاں تک پہنچا تھا آتے وقت یہ وادی راستے میں نہیں آئی تھی اس کا مطلب تھا میں کسی دوسرے راستے سے جا رہا تھا میں گرمی کے باوجود رفتار تیز کر دی پسینہ اسی رفتار سے بے رہا تھا اور میرے جسم سے پانی رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا تھا اگھنٹے بعد میں بری طرح ہاں اپنے لگا اور میرے قدم لڑکھڑا آنے لگے مارے پیاس کے حلک میں کانٹے چپ رہے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سطح سمندر سے کوئی چھ سات ہزار فٹ بلند علاقے میں مجھے سہرہ جیسی گرمی برداشت کرنا پڑی گی اگلے گھنٹے کے دوران میں اپنی توانائی کا بیستر حصہ استعمال کر چکا تھا اور آمنزل سرا فاصلے پر تھی یعنی مجھے وادی کا دوسرا سرہ نظر آ رہا تھا میں بچی کچی توانائی کو قوت ارادی میں ملا کر آگے بڑھ رہا تھا مگر خاصی دیر چلنے کے بعد بھی وادی کا دوسرا سرہ نہیں آیا وہ بدستور اتنے ہی فاصلے پر لگ رہا تھا میں نے مڑ کر دیکھا تو وادی کے آغاز والا سرہ بھی قائب تھا تب مجھے پتا چلا کہ میں نیم دائری کی صورت میں پہلی وادی میں سفر کر رہا تھا شروع میں جو حصہ اس کا اختتام نظر آ رہا تھا وہ دراصل اس کا کھومتا حصہ تھا میں اس لعہ متلاحی وادی میں پھنس کر رہ گیا تھا چلنہ میرے کے لیے میرا سر چکر آ گیا تھا میں نے خود موت کے موں میں کوچانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ابتدائی جھٹکے کے بعد میرا عظم بحال ہونے لکھا حسن علی کی تربیت اور محپارہ کی پرورش نے اس بات پر میرا ایمان پختہ کر دیا تھا کہ موت اپنے وقت پر آئے گی اور اس وقت تک زنگی کے لیے جزوجہت کرتے رہنا میرا فرض تھا یہ جگہ کھڑے رہ کر وقت ضائع کرنا ہماکت تھی اس لیے میں نے چلنا شروع کر دیا حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لیٹ چاؤں اور سر زمین پر رکھ کر سو جاؤں مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں ایک بار لیٹ گیا تو پھر فریشتہ اجل ہی آ کر مجھے اٹھا تھا زنگی حرکت میں رہنے میں تھی چاہے کتنی مشکل صحیح میں خود کو کسیڑتا رہا چلتا رہا میری آنکھوں کے سامنے دائرے سے ناچ رہے تھے اور صحیح مانو میں مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ میں کس طرف چاہ رہا ہوں ذہن پر ایک دھنٹ ستاری تھی جسم کا بیستر پانی پسینے کی صورت میں خارج ہونی کے وجہ سے میں اتنی شدت کی پیاس محسوس کر رہا تھا کہ اسے بچانے کے لیے شاید سمندر بھی ناکافی ہوتا پیاس جیسے ایک ٹھوس وجود بن کر میرے جسم کی رگے پیسے لے پڑ گئی تھی اس کے احساس سے جان چھڑانے اور خود کو مستقل رما رکھنے کے لیے میں بس ایک نکتے پر سوچے جا رہا تھا کہ مجھے ہر صورت اس وادے سے نکلنا ہے نہ جانے کس وقت چٹانوں کی بے پنات تپش کم ہونے لگی چاہے صورج اپنا کہر برسا کر اپنے منزل کی چانب رما تھا رفتہ رفتہ خونکی کا احساس بڑھتا گیا حتیٰ کہ میں نے پہلے بار ہلکی سے سردی محسوس کی سوری کا روپ ہو چکا تھا چٹانے ٹھنڈی پر رہی تھی لیکن ملتا بنائی بھی خاتمے کے قریب تھی ایک دفعہ لڑھ گڑا کر گرا تو پھر نہ اٹھ سکا تھا زمین پر پڑا ہاپتا رہا اور پھر سے اٹھنے کی حمد چمہ کرتا رہا جب تک چل رہا تھا حمد بھی تھی لیکن گرتے جیسے حمد بھی جواب دیکھی تھی میں نے گہری سانس لے کر وہ مشکل خود کو چٹ کیا چاہیے آخری حرکت تھی کیونکہ اب سانس لینا پر محال لگ رہا تھا بہرحال میں نے کوشش کی اوپر تاریخ پڑتے آسمان کو دیکھ کر میں نے سوچا کل صبح کو سوری نکلے گا تو یہاں میرے لاش پڑھی ہوگی اور شاید کبھی کسی کو پتا نہ چلے کہ یوسف علی خان کہاں گیا بادی والوں کا راز راز ہی رہی تھا تاریخی گہری ہوتی چلی گئی پرینوں کا شور کھٹ گیا تھا اچانکہ مجھے شبا ہوا کہ پاس ہی کہیں پانی بیہ رہا ہے کیا میرے کان خوشکوار تھوکا کھا رہے تھے میرے جسم و جان کی رہی صحیح قوت سمات میں لگاتی تھی اس بار میرے کان نے دستی کی کہ میں تھوکا نہیں کھا رہا تھا واقعی پاس کہیں پانی بیہ رہا تھا پہلے پرینوں کے شور میں مجھے اس کی آواز نہیں آئی تھی پانی جو میرے لی اس وقت آبِ حیات کی حیثیت رکھتا تھا چند گھونٹ مجھے پھر سے زندہ کر سکتے تھے لیکن یہ چند گھونٹ بھی میرے دستر سے باہر تھے میں نے سوچا کہ کیا میں یوں ہی پیاسا مر جاؤں گا جبکہ پانی پاس ہی کہیں موجود تھا میں نے خود سے کہا یوسف اٹھو حمد کرو لڑو دنیا ابھی تمہارے پیاروں سے خالی نہیں ہے کاجل ہے مہپارہ ہیں اور وہ پاگل لڑکی ماریا ہے جس نے تم سے محبت کو روک پناہ لیا ہے اٹھو ناقابل یقین حمد سے کام لے کر میں اٹھا ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم گوشت پوسٹ کی بجائے سیسے سے بنا ہو کسی شرابی کی طرح بدمست قدموں سے میں کھڑا ہو کر اس طرح بڑا جہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی آواز ایک چٹان کی دوسری طرف سے آ رہی تھی اس کا سہارا لیتے ہو میں دوسری طرف پہنچا تو چٹان کی جرد سے پانی پھوٹے دیکھ کر میری چاند میں جان آئی تھی یعنی پانی دو فٹ نیچے گر کر پتھروں میں غائب رہا تھا اگر یہ دو فٹ نیچے گر کر آواز نہ کر رہا ہوتا تو میں کبھی اس چشمے کے وجود سے آگاہ نہیں ہوتا جو شاید خدا نے صرف میرے لیے چاری کیا تھا میں نے بیتابی سے جھک کر پانی چلوں میں لیتے ہوئے مو پر ڈالا خوشکترین لب تر کیا اور پانی کو کترہ کترہ چوسنے لگا حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ برای راست و مو لگا کر اس چشمے کا سارا پانی پیچاؤں ایک کترہ بھی زائع نہ ہونے تو جب تشنگی کسی حد تک کم ہوئی اور پانی پینا خطرے کا باعث نہیں رہا تو میں نے سچ مچشمے کے اُبلتے پانی میں مو ڈال دیا پیٹ بھر کر پانی پینے کے بعد یک لخت مجھ پر غشی تاریخ ہونے رکھی اور میں بے خبر سو گیا کبھی کبھی چاند کی چلک نظر آتی تھی میرے جسم اتنا پرسکون تھا جیسے آرام کر کے جاگنے پر محسوس ہوتا ہے میں نے اٹھ کر اپنا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اپنی رائیفل نہ جانے کہاں پھینک دی تھی غالبہ اس کا بوجھ اٹھانا میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا لیکن پسٹول اور کپڑے میں لپٹی میٹھی روٹی محفوظ تھی میں نے اس کے چند ٹکڑے کھائے ایک بار پھر پیٹ بھر کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کرتا آگے بڑھ گیا اس سے پہلے کہ صبح ہوتی اور سورج کی تیز روشنی ایک بار پھر اس وادی کو جہنم بنا دی تھی میں یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا تاریکی کے باوجود میں ہر ممکن تیزی سے سفر کرتا رہا پانی مل جانے سے جسم کی تمام درماندگی دور ہو گئی تھی اور میں ایسی توانائی محسوس کر رہا تھا جیسے مکمل آرام اور خوراک کے بعد سفر کر رہا ہوں شاہیے اس منرل وارٹر کا کمال تھا جو زمین کے سوتے سے پھوٹ رہا تھا ایک گھنٹے بعد جان مکمل طور پر بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا تب میں نے خاصی دیر بعد اردگرد کا منظر دیکھا حد نکاہ ویسے ہی چٹیل پہاڑ اور ننگ کی چٹھانی تھی وادی پھیل گئی تھی اور دور بر پوش پہاڑ نظر آ رہے تھے شاہید ان کے دامن میں کہیں سرسبز راستہ میرا منتظر تھا صبح کے چار بج رہے تھے دو گھنٹے بعد روشنی پھیل جاتی اور صبح دس بجے تک وادی دوبارہ سے آگ برسانے لگتی چاروں طرف اونچے خوشک پہاڑوں سے گھری یہ سہرہ کی طرح گرم وادی کسی آجوبے سے کم نہیں تھی میں روشنی ہو جانے پر چلنے کی بجائے بھاگنے لگا اس طرح جلد جلد اس وادی سے نکل نمکن تھا صبح کی روشنی نمودار ہونے تک میں انتک بھاگتا رہا موسم کی خونکی اور رات کے نمی نے میرا بھرپوس ساتھ دیا تھا اس لیے معمولی سے دھکن محسوس ہو رہی تھی روشنی ہوتے ہوتے مجھ برف پوش پہاڑوں کے دامن میں سبزے کی چلکن نظر آنے لگی تھی لیکن یہ سبزہ ابھی خاص سے فاصلے پر تھا مجھے بھوک لگ رہی تھی لیکن میں نے عملن روٹی کھانے سے گریز کیا کہ اس کے بعد پیاس مسئلہ بن جاتی اس لیے صبر کر کے چلتا رہا سورج تلو ہوتے ہی خون کی کم ہونے لگی تھی اور آٹھ بجے تک ہلکی زی گرمی کا احساس ہونے لگا سبزے کی لکیر ہنوز اتنے ہی فاصلے پر لگ رہی تھی لیکن یہ صرف نظر کا دھوکہ تھا فرنا فاصلہ کم ہو رہا تھا نو بجے سبزہ نزدیک آ گیا تھا اور ساتھ ہی گرمی میں بھی خاصہ اضافہ ہو گیا تھا مجھے پھر پسینہ آنے لگا میں پچھلے روز یہ نحالات سے گزرا تھا اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا میں بہر صورت اس حالت کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا ازلی گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں رفتار میں بھی اضافہ کر دیا تھا دس بجے تک پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا وادی تھی کہ شیطان کی آنٹ بن گئی تھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پانی کی کمی سے حالت بری ہونے لگی تھی قدم پھر سے بھاری ہونے لگے جہن پر غبار ستاری ہونا لگا تھا اور گیارہ بجے تک میں ایک بار پھر قوت ایرادی کے بل بوتے پر چل رہا تھا نجانے سبزہ کب آئے گا